قاری حنیف صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹھیکے تعلیف خان چینل کو سکرائی کریں اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد 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 محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے دنیا میں لوگ آتے ہیں وہ رائے ون تشریف لے گئے کچھ تیار ہے کچھ چلے گئے انہا تبارک و تعالیٰ سب کئی پہنچنا قبول فرمائے کسی کی کوئی غرض دنیا بھی نہیں کوئی چارچی غرض نہیں کوئی سماجی غرض نہیں ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیاہتاریاں کی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دے چنان سے اسی دنہ پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بکلایا آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی اس کا احترام نکلا اس کا خسو خبو نکلا اس کی نورانیت نکلی مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی اللہ پاک نے رحمت کے شادر اتار لی بے اتمنانی ہے بے چینی ہے اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بھی چین ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں کل سکتا اضطراب اور سپریسانی کی جگہ سکون کو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی ہار سال کی عمر ہوگی نماز کی پرواہ نہیں آتی نہیں سیکھیں نہیں مسلمان کے گھر میں پہجا ہوا مسلمان بن کے مر رہا مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں ابحانت اللہ یاد نہیں اتہی یاد دعا قنود یاد نہیں ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھیں پروردگارِ عالم جلے شانوں نے رشاہ سرما دیا ہو میرے بندے اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے آج ذکر رکو کر سجدہ کر اتہیات میں بیٹھ کے مجھ سے ملادات کر فرمایا میرے بندے ہیں میری تیری ملاقات آپ کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریق کار ہے ایک ہی ضابطہ وصول ہو سکتا ہے سر تیرا ہو سجدے میں رکھ دے آج دین کساری کے ساتھ میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے فرما اکرام نے لکھا ایک اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک جواب میں رشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی پھر سبحانک اللہ امہ پڑھتا ہے اب آداتی ہے میرے بندے نے میری تاریف کی پھر حلام شریف پڑھتا ہے اب آداتی ہے حمیدہ نیابدی مجدہ نیابدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے میرا بندہ میری تاریف کر رہا ہے جب مکمل نماز کو آدھا کر لیتا ہے پودر نماز سے فارق ہوتا ہے ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دئے گئے انشاء فرمایا پروردگار عالم جل شانون نماز میری حاضری ہے اثرات تمہیں راج المؤمنین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز میں راج ہے اپنے وقت پر پڑھی جائے حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا احتمام کیا جائے شہنشاہ کا فرمان ہے احتمال حاکمین کا فرمان ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے یہ بات نہیں مکمل طریقے کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجائی سے لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکو کیسے ہوگا حجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مرتمل ہو گیا عدالت خدا کی لگی جنادار لوگ جہانم میں چلے گئے نیک اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے وہ ہوا بھی عیشت الراغیت بھی آ آلیت کتوب ہوا دانیا او آؤ او میرے بندے تو نے میری نماز قضا نہ کی دھیرا پھیری نہ کی اس میں کوئی چھوڑی نہ کی آ آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا علا درد کا باغ دے دوں کچھ لوگ اپنے نام اعمال بائے ہاتھ میں لئے ہوئے نظر آئیں گے قرآن کریم میں آدمی کی چھارپی کو چیر کر بائے ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدمانچ دنیا دیکھے گی اپنے پرائے دیکھیں گے بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گے امی جان کا کیا حال ہے وَأَمَّا مَلُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَاءَ غَهْرِهِ وَسَوْفَ يَدُوْ سُبُورًا وَيَسْلَا سَئِرًا اور میرے بندے یاد رکھیں ہاتھی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَتْ قَيْبِ میری نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ آج تم خاندان والے ضروروں برادریوں والے ضروروں سوسیٹیوں والے ضروروں پارٹیوں والے ضروروں بڑے بڑے عہدوں والے ضروروں بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے ملکوں کے حکم راؤں ٹھیک ہے مگر آ جاؤ میرے نیک بندوں کی پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں جنتی جنت میں چلے گئے دوزخی دوزخ میں چلے گئے دوزخیوں کو تو کہاں محلت ملے گی بات کرنے کی اجربہ کر دیکھو آگ پر املی رکھو پھر ہائے ہائے کے صبح کوئی بات کرنے کا موقع نہیں رہتا البتہ جنت والے آپ اس میں ذکر کریں گے بھائی اگر دور چلے گے تو ذکر کریں گے یار اببا جان نظر نہیں آتے امی نظر نہیں آتی فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا فلان دو اپنی معلوم ہوتا فلان استدار جنت میں دکھائی نہیں دیا اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے تیسرا تو نہیں یا جنت ہے یا دوزخ ہے تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حسر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کے خلاف ورزی کی جنہوں نے پروانہ کی دولت کے نشے میں استدار کے نشے میں جوانی کے نشے میں حسن کے نشے میں کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی آؤ ان کا آج حال دیکھو قاری حنیف صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹھکے طالب خان چینل کو سبکرائب کریں موسیقی موسیقی